موسیقی عوض باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاولی بلا اول کانا قبلہو والآخری بلا آخر یقونو بعدہو سمہ صلات و السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وشفیع المدنبین ورحمت للعالمین جد الحسن والحسین صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم اسمہ مکتوب مرفوع منکوش فی اللوح والقلم جسمہ مقدس معتر متحر منبر فی البيت والحرم سید العرب والعجم کی لفی شانہی مکی المدنی الحاشمی القرشی اب القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد ناظرین اکرام سامین محترم آپ کی خدمت میں میں تفل مقتب سید اجلال حیدر نقوی ربی الاول آمد سرکار آمد رسول کے حوالے سے خصوصی پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور اس پروگرام میں سرکار کی اولیت اور آپ کا مقام اول چونکہ خود سرکار محترم فرماتے ہیں حضور قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اولوما خلق اللہ نوری اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق فرمایا ہے تو اسی حوالے سے میں گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں کہ اہل نجران عیسائی جب سرکار دو عالم کے سامنے موجود تھے اور بحث فرما رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ عیسیٰ ابن اللہ ہے تو سرکار نے حضور قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دلیل پہ دلیل انہیں دی اور یہی بتایا کہ عیسیٰ عبد خدا تو ہے فرزند خدا نہیں ہے تو انہوں نے اپنی دانست میں ایک علمی تیر چھوڑا اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے تو پھر یہ بتائیے من ابو ہو عیسیٰ کے باپ کا نام کیا ہے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ مسلمانوں کے نبی لا جواب ہو جائیں گے لیکن تاریخ شاہد ہے کہ ایک حکارت امیز تبسم میرے نبی کے لب مبارک پہ مچھلا اور میرے نبی نے فرمایا کہ حل تعرفون آدم کیا تم سب آدم کو جانتے ہو تو سب نے کہا کہ آدم کو کون نہیں جانتا ہم سب آدم کو جانتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو پھر یہ بتاؤ آدم کے باپ اور ماں دونوں کا نام کیا ہے اگر یہی میار ہے اور یہی کلیہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں ہے تو وہ اللہ کے بیٹے ہیں تو پھر آدم کی تو ماں بھی نہیں ہے آدم کا تو باپ بھی نہیں ہے اگر یہ میار تم نے بنایا ہے تو آدم تو پھر زیادہ حقدار ہوں گے تو یہ بحث چل رہی تھی یہ بات چل رہی تھی کہ وحی کا نزول ہوا اور سورہ زخرف کے اندر آیت موجود ہے کہ اللہ نے وحی کی اے میرے حبیب یہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بتا رہے ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ اگر رحمان کی کوئی اولاد ہوتی یہ علامہ موجودی کا ترجمہ میں پیش کر رہا ہوں اور اس کے بعد عرب کی لغت اور سلاست کے روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ اس آیت کے کتنے ترجمے ہو سکتے ہیں موجودی صاحب نے ترجمہ کیا کہ قل اے میرے حبیب کہہ دیجئے کہ اگر رحمان کیا کوئی اولاد ہوتی فَعَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ تو میں سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوتا اور علماء ربانیین نے جب اس کی گیرائی اور گہرائی میں آیت کی نظر کی تو ترجمہ یہ سامنے آیا دو ترجمے سامنے آئے اور سننے والے دیکھنے والے دونوں میں سے جس ترجمے کو پسند کرتے ہیں وہ قبول کر لیں کہ سرکار نے فرمایا کہ تم کہتے ہو کہ رحمان کا کوئی بیٹا ہے تو اللہ نے کہا کہ حضور آپ کہہ دیجئے میرے حبیب احمد محبوب محمد آپ کہہ دیجئے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ رحمان کا بیٹا ہے ان سے کہہ دیجئے اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو اول العابدین میں ہوں پھر میرا حق تھا میں ہوتا اور فرمایا اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو عابدین میں میں اول ہوں تو میرے سامنے نہ ہوا ہوتا تو جس نبی کی اولیت کا مقام یہ ہے کہ بشر سوچ ہی نہیں سکتا ہماری عقل میں یہ بات آ ہی نہیں سکتی کہ اگر رحمان کے آن اولاد ممکن بھی ہوتی تو وہ میرے نبی کے بعد ہوتی میرے نبی سے پہلے نہیں ہو سکتی تھی یہ مقام اولیت ہے میرے نبی میرے رسول اور سلطان انبیاء کا اور جب سرکار آمد پرنور ہوا ہے نزول پرنور ہوا ہے اور جب سرکار اس دنیا میں آئے ہیں تو کتابِ گواہ ہیں شاہد ہیں کہ سرکار کے جسمِ متحر کے نور سے جو نور ساتھے ہوا اس سے دنیا منور ہو گئی اس سے دنیا روشن ہو گئی اور میں نے کتابوں میں یہ بھی پڑا ہے کہ جب حضورِ قریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں آپ کا ظہور ہوا ہے تو آپ نے اپنی دونوں ہتیلیاں زمین پر ٹیکی اور خالقِ حقیقی کے حضور سجدہ ریز ہو گئے اور سجدہ کرنے کے بعد اپنا سرِ متحر آسمان کی جانب بلند کیا اور تقبیر بلند کی لا الہ الا اللہ انا رسول اللہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے اور میں اس سچے خدا کا سچا رسول بن کر آیا ہوں اور میں اس کا پیغام لے کر آیا ہوں میں اس کا نبی بن کر آیا ہوں تو رسول کے جتنے بھی امتی ہیں ماننے والے ہیں اور دینِ اسلام اور دینِ حقہ کے جو ماننے والے ہیں ان کی خدمت میں میں جو میں نے گفتگو کا آغاز کیا اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے حوالہ میں دے دیتا ہوں ہمارے برادرانِ اہلِ سنت کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں اللامہ اسمائیل حقی ان کی ایک شورہ افاق تفسیر ہے روح البیان کے نام سے بڑی مشہور تفسیر ہے انہوں نے اس تفسیر کے اندر جو جملے لکھے ہیں سرکار کی اولیت کو سامنے رکھتے ہوئے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں اللامہ اسمائیل حقی کہتے ہیں کہ کہ اللہ نے سب سے پہلے اپنے حبیب کے نور کو ظاہر کیا سرکار احمد کے نور کو ظاہر کیا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ظاہر کہاں سے کیا من قمون الحضرات الہدیت اہدیت کی کان سے ظاہر کیا یعنی اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو اہدیت کی کان سے ظاہر کیا اب چونکہ وہ بھی اہد تھا اور یہی کلیہ ہے کہ جس شیع کی کان ہوتی ہے اس سے وہی شیع برامت ہوتی ہے اب چونکہ ظاہر ہونے والا میرے نبی کا جو نور تھا وہ اہدیت کی کان سے ظاہر ہوا تھا اور یہ برادران نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ اہدیت کی کان سے ظاہر ہوا تھا لہٰذا کبریان نے جب اس نے اپنی مشیعت سے دیکھا کہ کل یہ میرا حبیب دنیا میں جائے گا اور میری شریعت پھیلائے گا میرا دین پھیلائے گا اور میرا حبیب ہی لوگوں سے قل ہو واللہ ہو آہد پڑھوائے گا تو پھر اللہ کو سب کچھ پسند ہے لیکن اپنا شریک پسند نہیں ہے لہٰذا اللہ میں اسماعیل حقی لکھتے ہیں وَمَيَّدْ هُو بِمِيمِ الْإِمْقَانِ تو اللہ نے اہدیت کی کان سے اپنے حبیب کے نور کو ظاہر تو قیا لیکن امکان کی میم دے کر فرمایا کہ اے میرے حبیب تو آہد سے احمد ہو جا اور مجھے آہد رہنے دے تو میرے نبی کے جتنے بھی امتی ہیں ان سب کی خدمت میں میں دل کی گہرائی سے چشن سرکار اور آمد سرکار کی مبارک بات پیش کرتا ہوں یہ چند معجوزات تھے چند باتیں تھی جو اس خوشی کے موقع پہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا اور آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتا تھا اور اسی کے ساتھ آخر میں میں ایک حدیث سرکار کے اور پیش کرنا چاہتا ہوں اور حالات حاضرہ کو سامنے رکھتے ہوئے اسے پیش کر رہا ہوں شیخ صدوق علی رحمہ نے عمالی میں علامہ مجلسین بحار میں امام صادق علیہ السلام سے اور امام نے اپنے عباو اجداد سے اور امام منسوس من اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ میں جب مقام محمود پر فائز ہوں گا جب مقام محمود پر پہنچوں گا تو وہاں پر میں اپنی امت کے ان گناہگاروں کی شفاعت کروں گا ان گناہگاروں کے بارے میں شفاعت کروں گا کہ جنہوں نے گناہ قبیرہ کا ارتقاب کیا ہوگا سرکار نے فرمایا کہ اللہ میری شفاعت کو میری امت کے بارے میں قبول فرمائے گا اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں اس شخص کی یا اس کی ہرگز شفاعت نہیں کروں گا کہ جس نے میری ذریعت اور میری اولاد کا قبیر دل دکھایا ہو یا انہیں کسی قسم کی تقلیف پہنچائی ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے کلمہ حق پڑھنے والے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں کو مبارک بات کے ساتھ ساتھ یہ احتجاج بھی ریکارڈ کرواتا ہوں اس حدیث کی روشنی میں کہ سرکار نے فرمایا جس نے میری اولاد کی دل کو دکھایا یا انہیں تقلیف پہنچائی میں اس کی شفاعت ہرگز نہیں کروں گا یعنی مقام محمود پر فائز ہونے کے بعد گناہ قبیرہ کرنے والوں کی شفاعت تو کر دوں گا اور اللہ قبول بھی کرے گا لیکن ان کی شفاعت نہیں کروں گا جنہوں نے میری آل اولاد کے دل کو دکھایا اور اس کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس بھی معلوم نے سرکار امام زمانہ آل رسول اور حضور کے جانشین کی توہین کی لفظ سے قول سے فعل سے اس کی شدید مزمت بھی کرتا ہوں اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اور اس حدیث کی روشنی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سرکار بھی اس سے ناراض ہوں گے اور اسے جہنم میں واصل کریں گے چونکہ انہوں نے ان کی آل کی توہین کی ہے ان کا دل دکھایا ہے انہیں تقلیف پہنچائی ہے وما علینا اللہ البلاغ موسیقی